اگر آپ خود کو جانتے ہیں اور اپنے دشمن کو بھی جانتے ہیں تو چاہے ہزار موار کے ہی کیوں نہ ہو جائیں آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اور اگر آپ خود کو جانتے ہیں لیکن اپنے دشمن کو نہیں جانتے تو ہر ایک جیت کے ساتھ آپ کو ایک ہار کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ نہ تو خود کو جانتے ہیں نہ ہی اپنے دشمن کو جانتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہارنے سے نہیں بجا سکتی یہ الفاظ تھے سنزوگے جو قدیم چائنہ میں رہنے والے ایک ملٹری سٹریٹیجز تھے انہوں نے اپنی کتاب The Art of War میں ان کا ذکر کیا جو کہ آج افغانستان کی جنگ پر فٹ بیٹھتے ہیں جہاں ایک چھوٹا متناسب سازو سامان سے لیس گروہ جس کے پاس صحیح منصوبہ بندی تھی اس نے دنیا کی سب سے بڑی سوپر پار امریکہ کو افغانستان میں شکست دی مگر طالبان نے ایسا کیسے کیا؟ ان کی ملٹری سٹریٹیجز کیا تھی؟ آئیے جاننے کی کوشش کرنا ہے جنگ چیس کے کھیل کی طرح ہوتی ہے جس میں کھلاڑی کی چالوں کا انحصار نہ صرف اس کی اپنی صلاحیتوں پر مشتمل ہوتا ہے بلکہ دوسرے کھلاڑی کے کھیل کو سمجھنے اور جنگی میدان کی نوہاو پر بھی ہوتا ہے تو ایسا ہی کچھ ہوا افغانستان کی جنگ میں جب امریکہ نے افغان سرزمین پر سپٹیمبر 11 کے واقعے کے بعد قدم رکھا جہاں اس کا مقصد القاعدہ اور طالبان کو مار بھگانا تھا لیکن امریکہ نے کسی بھی سپر پاور کی طرح صرف اپنی طاقت پر انحصار کیا اس نے افغانستان کی جیو پولٹیکس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی افغانستان کی پولٹیکل ڈائنمکس ہزار سالوں پر مشتمل ایک مختلف پولٹیکل ڈائنمکس ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ نے اپنے دشمن کی وارفر سپرائٹیجی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں 20 سال تک فسا رہا اور پھر کس طرح نکلا یہ سب نے دیکھا اور پھر امریکہ کے نکلتے ہی افغانستان تاش کے پتوں سے بنے ایک گھر کی طرح ڈھیر ہو گیا اور اس میں ایک طرف جہاں امریکہ غلطیاں کرتا رہا وہی دوسری جانب طالبان ان غلطیوں کا فائدہ اٹھاتے رہے اور درست حکمت عملی کے ساتھ اپنے موگز چلتے رہے جس نے انہیں افغانستان کی اس چیس پورٹ کا فاتح بنایا اور یہی کرتے ہوئے طالبان نے کچھ ایسی سٹریٹیجیز اپنائی جنہوں نے انہیں اس جنگ کو لمبہ لڑنے میں اور آلٹیمیٹلی جیتنے میں مدد فرام کی وہ کہتے ہیں نا کہ جنگیں نہ تو بندوخوں سے لڑی جاتی ہیں نہ ہی سپاہیوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں ویجن اور پرپس سے اور جیتی جاتی ہیں نیریٹیف سے تو طالبان نے بیس سال بلکل ایسا ہی کیا اور اپنے مقصد پر جمع رہے جو کہ حملہ ور سے لڑ کر آزادی حاصل کرنا تھا اس مقصد کو انہوں نے خود تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ عوام تک بھی پہنچایا ٹیکسٹ میسیجز، پیس بک اور ٹویٹر کا استعمال کر کے انہوں نے مختلف قبائلی سرداروں سے بھی سپورٹ کی اپیل کی اور اس طرح انہوں نے عوام کی سپورٹ حاصل کر کے دوبارہ میدان میں واپس آنا شروع کیا دوہزار ساتھ تک طالبان بہت سے رورل ڈسٹرکٹس میں اپنے قدم جمع چکے تھے جہاں نہ صرف انہوں نے لاؤ انفورسمنٹ کو بہتر بنا دیا تھا بلکہ انصاف کی فرہامی کو بھی یقینی بنا دیا تھا اس طرح ان علاقوں میں زندگی معمول پر آ گئی یہ وہ کام تھا جو افغان حکومت نہ کر سکی اور نتیجہ تن لوگوں میں طالبان کی پاپیلارٹی بڑھی جس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنے کمانڈرز کو ان علاقوں میں بھیجنا شروع کیا جنہوں نے نوجوانوں کو ریکروٹ کیا یہ حکمت عملی اتنی اثر انداز ہوئی کہ آج اسی ہزار سے زائد طالبان فائٹرز افغانستان میں موجود ہیں دوہزار اکیس کے طالبان دوہزار ایک کے طالبان سے بہت مختلف ہیں آج جن طالبان کو ہم دیکھتے ہیں یہ سیاست کی سمجھ رکھتے ہیں اور اسی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ٹرمپ ایڈونسٹریشن کے ساتھ دوہا میں آمن مہائزے پر بات کی جہاں انہوں نے اپنے لئے وہ وقت بائے کیا جس میں یہ افغان پورسز پر اٹیک کر سکیں اور ساتھ ہی امریکہ کو محدود کیا کہ وہ جوابی کروائی نہ کر سکیں اگر کہا جائے کہ افغان بار میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا تو وہ دوہا میں ہونے والا یہ پیس ایکرمنٹ تھا جس کا طالبان نے بھرپور فائدہ اٹھایا نہ صرف یہ بلکہ طالبان نے ایک اور حکمت عملی پر کام کیا جب انہوں نے امریکہ کی سپلائی لائن جو کہ رنگ روڈ تھا اسے تباہ کر دیا یہ رنگ روڈ 32 کلومیٹر پر مشتمل ایک ہائی وے ہے جو افغانستان کی چار میجر سٹیز کابل، کندہار، حیرات اور مزار شریف کو لنک کرتا تھا اور یہاں سے امریکن فورسز پورے افغانستان میں پیٹرولنگ اور اسلے کی منتقلی کرتی تھی طالبان نے اسے کبھی دوبارہ بننے نہیں دیا اور آہستہ آہستہ اس کے مختلف پوائنٹس کو اپنے قبضے میں لے لیا امریکن ٹروپز کے باغرہ میربیز کو چھوڑنے کے بعد طالبان جو کہ اب تک افغانستان کے بارڈر ریجنز کو کنٹرول کر رہے تھے اب انہوں نے سینٹرل افغانستان کی طرف اپنا رخ کیا اور کابل کا محاصرہ کیا طالبان کی اس سٹریٹیجی کو ملیٹری ٹرمز میں اینکانڈا سٹریٹیجی کہتے ہیں انہوں نے بڑے شہروں میں افغان پورسس کو ہارانا شروع کیا جو کہ یو ایس کے افغانستان سے نکلنے کے بعد ہی اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ بینہ مقابلے ہی ہتھیار ڈالنے لگ دیں مگر طالبان نے اپنا ٹرمپ کارڈ اس وقت کھیلا جب انہوں نے ساؤت کی بجائے جہاں تاریخی اعتبار سے ان کی پریزنس اور سٹرونگ ہولڈ تھا نورٹ سے سرجن کرنا شروع کیا جہاں انہیں زیادہ مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اس موو نے انہیں کابل کی فتح میں یقینی مدد فرام کی یہ وہ چند مووز تھے جنہوں نے میرے خیال میں افغانستان کی جنگ میں طالبان کو فاتح بنایا اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا افغانستان کی جنگ چیس کے کھیل سے بہت مشابعت رکھتی ہے جہاں غلط حکمت عملی کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی شکست سے دو جار ہو گئی اور صحیح military strategy اور operational art نے ایک چھوٹے گروہ کو افغانستان کی جنگ کا فاتح بنایا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو میری چینل کو سبسکرائب بھی دی اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں ساتھی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور وہ کونتر ٹاپیکس ہیں جن پر آپ اگلی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے تب تک کے لئے اپنا شائل رکھیں اللہ حافظ